آج میں آپ کو سکھاؤں گی چکن پلاو بنانا اتنا مزیدار اتنا لذیذ کہ جب آپ اسے کھائیں گے آپ یقین کریے آپ چکن پلاو کے دیوانے ہو جائیں گے ایک بار اسے بنائیں گے آپ اس کو بار بار کھائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فود سیکرٹس چلیں جی میں مین ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں گیس بھی ہم نے رکھا ہے بڑا پتیلا اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک کپ کوکنگ آئل اور اس میں ہم شامل کریں گے یہ دیکھئے جی تین میڈیوم سائز کے پیاس ایک کلو ہمارے پاس چاول ہیں ایک کلو ہمارے پاس چکن ہے چکن تھوڑا سا زیادہ ہے تو اس طرح سے ہمارا ہے ایک چاول کا فارمولہ یہاں پہ پیاس کو ہم نے جسٹ اتنا سا گورلن کلر آنے دینا ہے کہ اس کے جو کورنر ہیں وہ آپ کو گورلن سے نظر آنا شروع ہو جائیں ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں جی بات ستنا سا کلر اوکے ادرک لیسن کا پیسٹ یہ پیسٹ نہیں ہے یہ کرش کیا آپ کیا سکتے ہیں اس کو ابھی فریشلی بنے کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے پانچ سے چھے لیسن کی کلیاں اور ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا تین اس میں تیز پتہ ڈال دیئے ہیں تیز پات دو انچ کے دارشینی کے ٹکڑے ہیں بادیان کے پھول ہیں تین عدد بڑی الائچیاں ہیں دو عدد اور یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کیا نام ہے اس کا زیرہ ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے یہاں پہ کالی مرچے ایک ٹی سپون گول والی اور یہ دیکھیں جی یہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے زیرہ اور سونف ٹھیک ہے سوری وہ پہلے میں نے سونف ڈالی تھی تو ایک ٹی سپون سونف ایک ٹی سپون زیرہ ثابت والا ٹھیک ہے بڑی الائچی دارچینی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے بڑے سائز کے چار عدد ٹی سپون لے گئے ہیں ٹھیک ہے اور دو سے تین گرین مرچیں ٹھیک ہے تو ٹی سپون ٹی سپون اور پیاس اگر آپ زیادہ شامل کریں گے تو آپ کا پلاؤ بہت جوسی بنے گا اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹی بل سپون نمک ایک کلو کے لیے ایک ٹی بل سپون ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اس میں ڈال دیا ہے ہاف ٹی بل سپون کالی مرچ کا پاودر اور ہاف ٹی بل سپون یہاں پہ ہم شامل کریں گے خوشک دھنیا پاودر ہاف ٹی بل سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے زیرہ پاودر تو اس طرح سے یہ سارے سپائسز ہم نے ڈال دیئے اس میں حلدی شامل نہیں کرنی اس میں لار مرچ شامل نہیں کرنی ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس تقریباً سوا کلو گوشت ہے وہ ہم نے مسالے کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے دیکھا اپنے ٹی بل سپون کو بھی ہم نے کھڑا کھڑا رکھا ہے اور اچھی طرح سے چکن کو آپ نے مکس کرنا ہے اور جناب آپ نے مکس کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کم اس کم آٹھ منٹ کے لیے آٹھ سے دس منٹ کے لیے آپ نے چکن کی بھونائی کرنی ہے جتنی زیادہ آپ اس کی بھونائی کریں گے چکن آپ کا روستڈ فرائی ٹائپ ہو جائے گا ٹھیک ہے جس سے کہ پھر چکن کی سمیل نہیں آئے گی اور آپ کا چکن پلاو بنے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لا جواب یہ دیکھیں چلیں جی ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے پانی ٹھیک ہے پانی کتنا شامل کرنا ہے اب ایک کلو چاول ہیں تو دو کلو پانی اس میں ہم نہیں ڈالیں گے ایک کلو میں ڈیڑھ کلو پانی ہم شامل کریں گے ڈھکل لگا کے اس کو ہم نے پانچ سے چھے منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکنے دینا ہے وہ اس لیے کہ چکن جو ہے وہ گل جائے ٹھیک ہے اوکے جی اچھی طرح اس مکس کریں گے اب چونکہ سات سے آٹھ منٹ ہم نے چکن کو یخنی کے اندر گلایا ہے پانی کم ہو گیا ہے اگین اس میں ہم نے ایک کپ پانی ڈال کے ڈیڑھ کلو پانی اپنا پورا کر لی ہے تاکہ چاولوں کو پانی پورا ملے اس ترتیب سے آپ نے سب کچھ ذہن میں رکھنا ہے تو چاول ہیں ہمارے پاس باسمتی رائس ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے دو گھنٹے بھیگو کے رکھنا ہے اچھی طرح سے واش کر کے پھر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ پلاو یا بریانی سے سمیل آتی ہے گندے چاولوں کی وہ اچھی طرح سے واش کیے نہیں ہوتے چلیں جی ڈھکن کا اس کو پانچ سے چھے مینٹ پکنے دیں گے اس کے بعد ڈھکن ہٹا کے اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون جتنی کٹی لال مرچ ٹھیک ہے ریڈ چلی فلیکس جس کو لوگ دڑا مرچ بھی کہتے ہیں چلیں جی اس کو مکس کر دیں گے کٹی لال مرچ ڈالنے سے ایک تھوڑا سا تیخہ پنائے گا بہت زیادہ نہیں اور لک بڑی اچھی آئے گی ٹھیک ہے چلیں جی سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیا آپ اس کے اوپر لگا دیں گے ڈھکن اور یہ لیں جی اس کو اب ہم نے اور پکا لیا ہے پانچ منٹ ٹوٹل سات سے آٹھ منٹ چاول پکے ہیں پانی کے اندر اور اب یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے یہ چک کریں ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور یہاں پہ پانی ڈرائے ہو گیا بہت زیادہ پانی ڈرائے نہیں کرنا اس سے پہلے آپ نے اس کو دم لگا دینا ٹھیک ہے اور چاولوں میں بہت زیادہ چمچ نہیں ہی لانا ورنہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں اب ہم فوڈ کلر اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے ییلو کلر ہے یہ والا فوڈ کلر اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ یا کوئی بھی آپ کو ہیلت ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب رومال ڈال کے اوپر ڈھکن رکھیں گے نیچے توہ رکھیں گے فلیم کو کریں گے سلو اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یا کم از کم پندرہ منٹ لازمی دم لگائیں گے ٹھیک ہے اور سلو فلیم پہ چلیں جی اب یہاں پہ انتظار کی گھڑیاں جناب ہو گئی ہیں ختم پندرہ منٹ دم لگانے کے بعد اب ہم اس کا ڈھکن ہٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی اور آپ یقین کریے پورے گھر کے اندر مزیدار چکن پلاو کی جو خوشبو ہے وہ پھیل چکی ہے فلیم آف کر دیں گے اس کو ہم نے ایک چمچ کی ڈنڈی کے ساتھ اس کے ہینڈل کے ساتھ آپ نے یہاں پہ چاول بڑی نازک حالت میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک دم سے چمچ ہلائیں گے خلوہ بن جائیں یہ آپ نے دیکھا اگر جو نئی ہوتے ہیں دیکھ پکانے والے وہ بڑی بڑی پلیٹیں یوز کرتے ہیں تو آپ ہی جب بھی بریانی یا پلاو بنائیں تو آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے چمچ کی ڈنڈی سے آپ نے اس کو پہلے ہلانا ہے ٹھیک ہے تو جناب یہاں پہ آپ کا مزیدار سا چکن پلاو بن کے تیار ہے تو اسے بنائیے کھائیے انجوائی کیج کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں خوش رہیے ہیپی رہیے تھینکی سو مچ اللہ حافظ بائی بائی